سرکاری ارازی کبزہ سکینڈل میں بڑی پیشرف سامنے آگئی ہے نون لیگی ایمینی رانہ مبشر کا فرنٹ مین محمد بھوٹا گرفتار کر لیا گیا ہے سرکاری ارازی واہ گزار کروالی گئی ہے اس کی تفصیلہ جانیں گے شبیر حیدر زفر سے شبیر حیدر اگاہ کیجئے شبیر حیدر سے رافتہ بحال کریں گے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ سرکاری ارازی کبزہ سکینڈل میں بڑی پیشرف سامنے آئی ہے نون لیگی ایمینی رانہ مبشر ہے جن کا فرنٹ مین محمد بھوٹا گرفتار کر لیا گیا ہے اور سرکاری ارازی بھی واہ گزار کروالی گئی ہے اہم کاروائی کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں نون لیگی ایمینی رانہ مبشر کا فرنٹ مین محمد بھوٹا گرفتار کیا گیا ہے سرکاری ارازی کبزہ سکینڈل کا یہ کیس سامنے آیا تھا جس میں بڑی پیشرف سامنے آئی ہے اس کی تفصیلہ جانیں گے شبیر حیدر زفر سے شبیر سن پا رہے ہیں تو آگاہ کیجئے سرکاری ارازی کبزہ سکینڈل میں بڑی پیشرف سامنے آئی ہے جس میں نون لیگی ایمینی رانہ مبشر کا فرنٹ مین محمد بھوٹا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس میں انٹی کرپٹنوں کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف ڈی سی لہور دوستر ریاض کے ریفرنس پر انٹی کرپٹن میں مقدمہ تجھ کیا گیا تھا اور اس میں ملزم نے کبزہ دلگلہ میں چونسٹھ کنال بارہ مرلہ پر غیر قانونی کبزہ کر رکھا تھا جس پر ملزم سے یہ سرکاری ارازی بھی واقع کروا لی گیا ہے اور ملزم سے سرکاری زمین پر جو کبزہ کی مد میں 21 لاکھ سے زیادہ جو تاوان ہے وہ بھی وصول کیا جائے گا اس حوالے سے انٹی کرپٹنوں کا مکام نے کہا ہے کہ لہور سرکاری ارازی کبزہ سکینڈل میں تحقیقات کا دائرہ کر وسیع کر دیا گیا ہے جس میں ملزم کو آج عثمانی رمان کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کے ساتھ تھا ڈی جی انٹی کرپٹن محمد گوہر نفیز نے کہا ہے کہ جی قبضہ مافیا سے ایک ایک پائی وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کروای جائے گی شبیر حیدر بہت شکریہ آپ کا